جب لیور خراب ہوگا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈائیجیشن نہیں کرے گا کھانا حجم نہیں کرے گا وہ وہاں پہ سڑے گا جب وہ سڑے گا تو آپ نے آپ ہی آٹومیٹیکلی وہاں پر الگ الگ طرح کے جو باڈی کوئی انجائم نہیں چاہیے وہ پیدا ہوں گے اس کی وجہ سے وہاں پہ سوجنانا نشچت ہے ان کو بھوک لگنا بند ہو جاتا ہے یا ان کو کھانا حجم نہیں ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی کھٹی ڈکار جلن پیٹ کھوننا گیس بننا سیر میں چکر آ جانا رائٹ شائیڈ میں لیور جا ہے وہاں پر کچھ سوجن یا ہیوینس محسوس ہونے لگنا موشکار میں ڈکٹر کمریش ایس کے ہر پیادمہ میں آپ کا سواگت ہے آج ہمارے ساتھ ہیں ڈکٹر ایج کے پوار جی آج کل کا لائف سٹائل ہے اس میں لیور کی جو بھی پرابلمز ہوتی ہیں وہ ڈکٹر ساپ سے ڈسکرز کرنا چاہتے ہیں ڈکٹر ساپ کی آپ کا ایس کے ہر پیادمہ میں سواگت ہے نمیشکار ڈکٹر ساپ تو یہ بتائیے ڈکٹر ساپ کی لیور جو آج کل کی پرابلمز لیور کی آ رہی ہیں وہ کس لیے آ رہی ہیں آپ سب ہی جانتے ہیں آج کل بھی کھانے پینے کا ہے سب سسٹم گڑھ بڑا گیا ہے کیادیس میں جنگ فوڈ بھی کہہ سکتے ہیں لیٹ آورز میں کھانا کھانا کہہ سکتے ہیں تلیب ہونی چیزوں کا زیادہ پریوگ چائے کا زیادہ پریوگ الکوہل کا زیادہ پریوگ ماس مدیراہین سب کا پریوگ اس بیماری کو پیدا کرتا ہے اور اس کے بعد میں پھر یہ کیسے پتہ لگتا ہے پیشنٹ کی اپنے کا لیور خراب ہے سب سے پہلے ان کو بھوک لگنا بند ہو جاتا ہے یا ان کو کھانا حجم نہیں ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی کھٹی ڈکار جلن پیٹ پھولنا گیس بننا سر میں چکر آ جانا رائٹ شائیڈ میں لیور جائیں وہاں پر کچھ سوزن یا ہیوینس محسوس ہونے لگنا یہ سب سمٹم جس میں آتے ہیں لیور کا کیا تعم ہوتا ہے ہماری باڈی لیور کا مین کام ہمارے باڈی میں بلڈ کو بنانا ہے لیکن بلڈ بنانے کے ساتھ سا تو ڈائیجیشن کا کام سب سے زیادہ کرتا ہے کیونکہ ڈائیجیشن سسٹم کے ساتھ ہے اٹیچ ہے تو اس میں لیور کا جو جو جوس نکلتا ہے وہ انٹیسٹین میں جا کر کے کھانے کو ڈائیجیسٹ کرنے کا یا اگنی کو بڑھانے کا اس کا کام کرتا ہے جب لیور خراب ہوتا ہے تو کیا پیٹ میں سوجن آجاتی ہے جب لیور خراب ہوگا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈائیجیشن نہیں کرے گا کھانا آجم نہیں کرے گا وہ وہاں پہ سڑے گا جب وہ سڑے گا تو اپنے آپ ہی آٹومیٹی کلی وہاں پر الگ الگ طرح کے جو باڈی کو انجائم نہیں چاہیے وہ پیدا ہوں گے اس کی وجہ سے وہاں پہ سوجن آنا نشجت ہے جب سب اس کے لیے تو آپ کو یہ جروری ہے کہ بچوں کے کھان پانے پر پورا دھیان دیجئے ٹھیک ہے اس میں جتنا ہو سکے آپ کوشش کیجئے کہ یہ جنگ فوڈ ہے یا اس طرح کا ہے جو جلا ترلا بھنا جو بچے آج کل زیادہ کھا رہے ہیں وہ نہ دیں دوسرا انہوں کا کھانے کا ٹائم اس میں لیور سب سے زیادہ خراب ہونے کی چانس ہوتے ہیں جب آپ ایک سسٹم ہیں اگر آپ بریک فاسٹ آٹھ اور نو کی بیچ میں دوسرا ان کو دوپیر کو بارہ اور ایک کی بیچ میں اگر کھانے کھلاتے ہیں تو وہاں بھی انجائم پورے آتے ہیں کھانا آٹومیٹکلی ڈائیجیسٹ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد وہی ایوننگ کا ہے یہ میں کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ آج کا سسٹم بلکل گڑ بڑا گیا ہے جس ٹائم پہ کھانا ڈائیجیسٹ ہوتا اس ٹائم کوئی کھاتا ہی نہیں ہے تو شام کو بھی آٹھ وجہ تک جو ہمارے پرانہ ٹائم تھا اس میں یہ ہوتا تھا صبح آٹھ وجہ ناستہ ہو گیا دوپیر کو بارہ ایک جب سورت شر پہ آ گیا تو کھانا ان کا سٹارٹ ہو گیا اسی ٹائم ختم کر لے ایسی ایوننگ میں اگر سن سیٹنگ ہو گئی ہے اس کے دو گھنٹے کے اندر اندر کھانا کھا لینا چاہیے ڈائیجیسٹ ہوتا ہے ہم کن کن جڑی بھوٹیوں کا استعمال لیور کو ٹھیک کرنے کے لئے جی ہوا کے نام سے ہی پتا چل جاتا ہے یہ کسی چیز کو بھی دوبارہ سے نیا بنانا تو یہ اندر سے سارے سارے سسٹمز کو نیا بناتی ہے نیا خون بناتی ہے اور خون بنانے کے بعد میں لیور کے جو فنکشنز ہیں ان سب کو ری ایکٹیویٹ کرنے میں پوری ہیلپ کرتی ہے دوسرا ہے بھرنگ راج تو بھرنگ راج ہے وہ بھی ایک دم پرفیکٹ میڈیسن ہے لیور کے لیے یہ بھی جیسے آپ کہتا ہے کہ آج کل دیکھتے ہوں کہ بھرنگ راج آئیل ہے یا بھرنگ راج ہو تو اس میں بھرنگ راج کا کیا بالوں کالا کرنا بھی دوبارہ سے جوان کرنا تو یہ کام اس بھرنگ راج میں تو یہ بھی لیور کو ایکٹیویٹ کرنے میں پوری ہیلپ کرتا ہے ایلو ویرا ہے ایلو ویرا آپ اچھی طرح جانتے ہیں ویل پاپولر انگریڈنٹ ہے یہ پیٹھ کی ہر بیماری میں ایک دم ایکسلینٹ رجلت دیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی باڈی کو نیوٹرینٹس کو یا باڈی کے رینو ویشن کے لیے ایلو ویرا بیسٹ مانا جاتا ہے یہ سب جانتے ہیں سائنٹس نے اٹھوو کر دیا ہے آگے جا کر کہ آپ اس میں کاسنی ہے وہ کیونکہ ڈائیجیشن کے ساتھ لنگ از ہرٹ یہ سب بھی انوالو ہیں تو یہ کاسنی ان سب میں سوجن جو آتی ہے آڈیما جسے ہم بولتے ہیں وہ لیور کی وجہ سے آتا ہے تو وہ کاسنیوں سے بہت اچھے افیکٹ کرتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاہ بھو آئیمل کی ہے بھو آئیمل کی جو ہے وہ بیسٹ انٹی وائرس ہے اور انرجی کو یا آپ کے ایمینیٹی کو بڑھانے میں وہ نمبر ون ہے تو دکھ سب کوئی پروڈکٹ ہے ایسا جس میں جو آپ نے جڑی بھوٹییں بتائی ہیں وہ اس میں ڈالا ہو جی ایسا ہے کہ ہر کوئی آدمی اپنے اپنے طریقے سے میڈیسنز کا یوز کرتا ہے اب کونسی میڈیسن اس کو کتنا فائدہ دے رہی ہے اس کے اوپر اس کے ٹیٹمنٹ بیسٹ رہتے ہیں تو میرے پاس جو ایک پروڈکٹ ہے وہ ہے لیو رکشہ یوگ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پروڈکٹ کے اندر جو کچھ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے وہ سب کچھ اس کے اندر ملاو اس کے علاوہ اور بہت ساری میڈیسنز اس کے اندر ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری میڈیسن اس پروڈکٹ کو بہت اچھا ریزلٹ دے رہی ہے جتنی پیشنٹس کو دیتا ہوں ان کو مجھے کسی گیس کے پیشنٹ میں کسی لیور ڈیسورڈر کے پیشنٹ میں کسی کی بھوک نہ لگنے میں کسی کے ایسی ٹی ٹی گیس میں کسی کو سرچکر آنے میں کم جوری میں سم میں یہ کام کر رہا ہے تو الکوہولک جتنے کیسیز ہوتے ہیں اگر وہ یہ ڈوز لینا شروع کرتے ہیں تو ان کے لیور کے خراب ہونے کے چانسیز کم ہو جاتے ہیں پہلے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بتا دیتا ہوں یہ بلکل ہربل میڈیسن ہے اس میں کسی طرح کا بھی کوئی ملاوٹ نہیں ہے اس لیے یہ پرفیکٹ میڈیسن ہے اس کا کوئی بھی لونگ ٹرم ہے یہ پروڈکٹ جب سے میں یوز کر رہا ہوں تو اس کو پندرے سال سو پر مجھے ہو چکے ہیں آج تک مجھے اس پروڈکٹ کے بارے میں کوئی بھی سکایت نہیں ملی ہاں پبلک اس کے لیے گنگان بہت کرتی آ کر کے اب رہا اس کو لینا کیسے ہے یہ بچوں کے لیے ایک چمج دوائی جو دس سال سے چھوٹے بچے ہیں ایک چمج دوائی اور تین چمج پانی جو اس سے بڑے ہیں ان کو دو چمج دوائی اور آدھک کا پانی جو ینگ ہیں ایڈلٹ ہیں ان سب کے لیے تین چمج دوائی اور آدھک کا پانی یہ صبح گیارہ وجہ اور شام کو پانچ وجہ دھیان رکھیں میں کیا بول رہا ہوں صبح گیارہ وجہ اور شام کو پانچ وجہ یہ دو ٹائم ایسے ہیں اس میں لیور کیڈنی اور سپلین یہ سب ایکٹیویٹ رہتے ہیں اس ٹائم اس کا ایکشن ڈبل ہو جاتا ہے اس لیے گیارہر پانچ پر اس کا ایکشن سب سے بیسٹ مانا گیا ہے میری اکورڈنگی اب کیا ڈائیپٹیز پریشنٹ اس کا استعمال کر سکتا ہے یہ نورمل آدمیوں کے لیے میں نے آپ کو لیور ٹونی بتایا ہے اب آپ کا ایک ویسٹن ہے کہ کیا شوگر پیشنٹ بھی یہ لے سکتے ہیں شوگر پیشنٹ کیوں کہ وہ شوگر بیسٹ اس لیے شوگر پیشنٹ وہ نہیں لے سکتے اس کے لیے ہم نے ایک الگ پروڈکٹ ہے ہمارے پات وہ ہے لیورکشایوگ ڈی ایس اس کے اندر اینی میڈیسنز کے ساتھ میں کچھ ایسا فارمولا ہے جو شوگر والوں کے لیے فائدہ مندہ پرلہ شوگر پیشنٹ کرتا ہے اس میں ہی پوزیٹیو رجالت دے رہا ہے تو آج بتایا آپ کو ڈاکٹر صاحب نے لیور کے بارے میں اے ٹو جیڈ انفرمیشن دی ہے یہ دوائی کے بارے میں بتایا بہت سائی انفرمیشن دی ہے تو آپ جاگر یہ دوائی خرید سکتے ہیں خریدنے کے لیے آپ ڈاکٹر صاحب سے سمپر کر سکتے ہیں سمپر کرنے کے لیے آپ کو ڈسکرپشن میں نمبر مل جائے گا تو آج کے لیے دوستو اتنا ہی ملتے ہیں آگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کا دن شوگو